عقیدہ ختم نبوت کی نظریات کو کیسے پیش کیا میرے دوستو ختم نبوت اسی لیے وہ حیثیت رکھتا ہے اسلام میں جو دل رکھتا ہے جسم میں جسم میں ہاتھ ہے نا اس کی اہمیت ہے لیکن ہاتھ اللہ نہ کرے کٹ جائے نہ بندہ زندہ رہتا ہے ناک ہے زبان ہے آنکھ ہے کان ہے پاؤں ہے کٹ جائے بندہ زندہ پھر بھی رہتا ہے دل کا ایک ٹکڑا چھوٹا سکٹ جائے تو مجھے بتائیں کیا زندہ رہے گا کیا رہے گا ختم ہو جائے گا کچھ بھی نہیں بچے گا تو ایسے ہی ہے کسی اور عقیدے کا انکار اسلام میں بندے کو رکھتا ہے کوئی چھوٹا موٹا کو دائیں پائیں کو سجے کبھے مسئلہ ہو گیا تھا اسلام میں ہے گمرائی کا فتوہ ہے بددی کا فتوہ ہے کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ ہے لیکن عقیدہ ختم نبوت کا انکار بندے کو کفر تک پہنچا دیتا ہے کہ اس کی حسیت دل جیسے یہ میں باتیں آپ کو بنیادی طور پر سمجھانے کے لیے اسی لئے محنت کوشش میں بڑے دھیمے لفظوں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ذہن بنے بندے کا کہ ختم نبوت کانفرنس ایسے محض کانفرنس نہیں ہوتی عقیدہ ختم نبوت ایک اسلام کی چوٹی کا نام میرے دوستو تھوڑا آگے چلتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ختم نبوت صرف باتوں میں نہیں مثالوں میں بھی سمجھایا کہ جو وہ کیا کہ رسالت امام علیہ السلام نے ایک بار واقعہ سنایا مثال دی اور ہمیں ختم نبوت سمجھا دی وہ کیا صحیح بخاری جلدول کتاب الانبیاء حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں جن کا صلی اللہ عبد الرحمن بن سخر ہے وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا آؤ لوگوں میں تمہیں گھر بنانے کی بات سناؤ اِنَّ مَثَلِ وَمَثَلَ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَا بَيْتَ فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلَّا مَوْزِيَ لَبِنَةٍ مِّنْ زَاوِيَ فَجَعْلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَتَعْجَبُونَ لَهُ وَيَكُولُونَا اللَّهُ مُزِيَتْعَذِ اللَّبِينَ فَأَنَا اللَّبِينَ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيْجِينَ یہ ہے وہ حدیث اب میں آپ کو پوری ترتیب سے سمجھاتا ہوں کہ اس حدیث کا مطلب مراد و مفہوم کیا ہے حضور اللہ السلام نے فرمایا لوگوں ایک شخص نے گھر بنایا ہر چیز کی سہولت اس میں رکھی خوبصورت بنایا حسین بنایا محجبین بنایا دل نشین بنایا بہترین بنایا ہر طرف سے بہا ہوا کر دیا لش پش اس نے گھر بنایا کیا برامدہ کیا کمرہ کیا بالکونی کیا سین کیا چمن ایک ایک چیز بناتا گیا وہ بنگلا بنا جب بن گیا تو اب یاروں کے ساتھ تعلق تو تھا نا دوستی برادری تو تھی نا فرینڈشپ تھی سب کو کہا آؤ کہا جی کہا کہاو میں آپ کا کھانا کرتا ہوں دعوت دیتا ہوں کیا کروگے دعوت پہ کب میں نے بڑی محنت کی ہے میرا ایک مکان بنایا اور تم آؤ اس مکان سے کوئی کمی نکال کے دکھاؤ یار تو یار ہوتے ہیں کہتے ہیں نا یارانال بہارا آگئے اس نے ہاتھ پکڑا اور چلاؤ دیکھو یہ میری بالکونی ہے جی واہ واہ بنایا یہ برامدہ ہے جی زبردست یہ کمرے ہیں کہ جی واہ واہ یہ گویا کچن ہے جی بالکل بہترین یہ سین ہے واہ واہ یہ دیلان ہے یہ چمن ہے یہ فلاں ہیں عجبونلو اور حیران ہوتے گا دیکھتے 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 ایک جگہ پہ آکے دوست رکھ گئے انہیں کہا بھائی گھر تو بڑا آلہ ہے واہ واہ بہترین مہاجبین ہیں کوئی اس پر اطراز نہیں لیکن ایک سوال رہتا ہے سنو یہ واقعہ حضور سنا رہے ہیں صحابہ کو آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ انہیں کیا سوال کیا کہ جی ارشاد فرما دے کہ جی دوستوں نے کہا کہ بھائی سب چیز آلہ سے آلہ ایک چیز تیرے گھر میں کمی رہ گئی ہے اگر وہ کمی بھی پوری ہو جائے تو پھر اس دھرتی پہ اس گھر پہ اعتراض کرنے والا کوئی نہیں سوال ہی نہیں اٹھے گا آپ علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا پتہ ہے وہ کیا چیز ہے آپ ہی فرما دیں بات تو آپ ہی نے چلائی ہے کہ جی وہ ایک جگہ خالی تھی گویا کہ ایک اینٹ کی جگہ جیسے خالی ہو تو انہیں کہا جی سارا گھر تو بنا دیا اس میں کسی میں کوئی کمی بیشی تو انہیں معاملات کو نہیں رکھی یہ کیوں رہتی ہے تو اس نے کہا جی اوکے ہو گیا اگر میں یہ اینٹ کی جگہ بھی پوری کر لوں تو پھر میرے گھر میں کسی نائے ایڈیشن نائی چیز کی ضرورت نیڈ حاجت رہے گی انہیں کہا جی بالکل نہیں پھر گلف فل فلیش مکمل ہو جائے گا کہ جی ٹھیک حضور پاک علیہ السلام نے بات کر کے صحابہ اکرام کو دیکھا کہا آپ بتاؤں یہ گھر کیا ہے معاملہ کیا ہے جو رہ گیا ہے وہ پورا کیا ہے کہ جی گھر سے مراد انبیاء ہے کہ اچھا کہ جی کہ انہ مثلی ومثل الانبیاء من قبلی میں اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء یہ قصر نبوت ہے انبیاء کا گھر ہے ایک ایک نبی آتا گیا انبیاء کا گھر بنتا گیا ایک ایک نبی آتا گیا گھر تیار ہوتا گیا عالی شان بن گیا جب مکمل ہوا ایک معاملہ رہتا تھا وہ آخری سٹپ بھی پورا ہوا میرے آنے سے فَأَنَا اللَّبِنَا وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ میں آیا اور نبوت کا گھر پورا ہو گیا اب اس گھر میں نہ نئی چیز کی ضرورت نہ تم میں نئی نبوت کی ضرورت یہ واقعہ اللہ کے رسول نے سنایا مثال امام الانبیاء نے دیا اب بتائیں یہ مرزا قادیانی کو میں اس گھر میں کہاں رکھوں کسی اور نبوت کے معاملات کو ایجسٹ کہاں کروں جہاں سب کچھ پورا ہو گیا حضور فرماتے ہیں اب نہ یہ کچھ بھی نہیں بچی چیز یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے مولوی پڑتا ہے سر پہ دستار فضیلت سجدی ہے تو پیغمبر الاسلام کی صحیح حدیث ہے حضرت ابو حریرہ راوی ہیں ایک ایک موقع پہ رسالت امام الاسلام انگلی پکڑ کے ہمیں اس مسئلے پر چلا اور سمجھا رہے ہیں تو یہ ختم نبوت کا بنیادی عقیدہ اور نظریہ اور اس کی اہمیت